بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہشکیاں بن گئیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کفار سے لڑ رہے تھے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے وحشی کے زد میں آگئے دونوں ہاتھ میں تنوال لے کر چل رہے تھے کہ وحشی نے پتھر کے پیچھے سے پیٹ کر جو نشانہ مارا اور آپ کے پیٹ میں برچہ لگا آنتیں اور جگر کٹا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ گرے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف بڑے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وحشی کی طرف گرتے گرتے بڑے تو وحشی کے نے لگا کہ میں بھاگا کہ کہیں میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی الٹی آئے اور جان نکل گئی جب شہادہ کی تلاش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا کہاں ہیں حمزہ کہاں ہیں دیکھا تو زندوں میں نہیں زخمیوں میں بھی نہیں میرا چچا کسی نے کہا وہ تو شہید ہو گئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے سینہ پھٹا ہوا کلے جان نکلا ہوا آنٹیں پھٹی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی سب رو رہے تھے آپ اتنے زور سے رو رہے تھے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور آ کے یوں عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب غم نہ کرو ہم نے آپ کے چچا کو اپنے عرش پر رکھا ہے اور اس کے رسول کے شیر ہیں وحیشی نے کتنا دکھ اٹھایا ہوگا ستر دفعہ حمزہ پر نماز جنازہ پڑی جب مکہ فتح ہوا تو وحیشی کے ختل کا حکم دیا کہ جو وحیشی کو پالے ختل کریں لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو وحیشی پر بھی ترس آیا کہ ختل ہوا تو دوزخ میں چلا جائے گا وحیشی تعائف چلا گیا وحیشی کے پاس خصوصی طور پر ایک آدمی بھیجا کہ وحیشی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا جنت میں چلا جائے گا یہ اخلاق نبوت تھے پیشی کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا میں نے تو وہ سارے کام کی ہیں جس پر تمہارے رب نے دوزخ کا کہا قتل زنہ شرک شراب میں کیا کروں گا اس نے آ کر جواب دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بھیجا پھر دوبارہ بھیجا اس کے پاس چچا کے خاتل کے پاس یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم